موسیقی 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 میرا حسین ہے میرا پادشاہ حسین ہے یہ بات کس قطر حسین ہے کیا کہنا ہے اسلام علیکم کیسے ہیں آپ جی میں آپ کی دعا میں میں آپ لوگوں کو سنی بزار ہوں کہ آپ لوگ کو الحمدللہ اس بابرکت محفل کا حصہ بنیں اور یہ ہمارا راچھت بھائی ہے ڈسکی اسٹ کلر کے یہ الحمدللہ ڈی آئی جی اسٹ کے پاس ہوتے ہیں اور سائن سمجھن سرکار کے حوالے سے یہ ان کے مریضین میں شامل ہیں ان کے عقیدت بنت ہے اور الحمدللہ باب صاحب سے بہت پیار فرماتے ہیں اور ان کے گھر کے تمام معاملات یہ محفل کا انعقاد ہر سال ربی نور شریف کے حوالے سے ربی الاول کے حوالے سے راشد بھائی کے گھر ہوا کرتا ہے اور اس کے روح 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 راشد بھائی ہوتے ہیں اور آپ کا ضمیر بھائی ان کے بھائی اور یہ جو محفل کراتے ہیں یہ سائن سمجھن سرکار ان کے ہاں تمام تر معاملات جو چلتے ہیں وہ نظمت اور سارے معاملات سائن سمجھن سرکار کے حوالے سے چلتے ہیں تو ماشاءاللہ ہم نے دیکھا ہے کہ ہر سال یہ محفل کا انعقاد کرواتے ہیں تو ہر سال صرف جشنے ایت ملاتن لبی کی موقع بھی آپ یہاں پر آتے ہیں جیس کے علاوہ جو دیگر محفل ہوتی ہیں اس میں بھی آپ تشریف لاتے ہیں نہیں نہیں دیکھیں ہماریہ سائن سمجھن سرکار کے حوالے سے وہاں پر تہی محفل کا انعقاد کیا جاتا ہے سمجھن سرکار کے دروار سرا پاک دس پر اور وہاں جتنی محفل ہوتی ہیں اور شریف سے لے کر ملاد مصطفیٰ کی محفل صلی اللہ علیہ وسلم محرم الحرام میں وہاں پر الحمدللہ ایک بہت بڑا استعمال ہوتا ہے اور مولا امام حسین علیہ السلام کی شادت کی حوالے سے تو وہاں کی جتنی محفل ہوتی ہیں ان کا حصہ ہوتے ہیں راشد بھائی اور یہ گھرانہ الحمدللہ اور لنگر شریف اور دیگر معاملات میں بڑھ چڑھ کر الحمدللہ یہ اس میں حضب توفیق بلکہ اپنی استطاعت اور طاقت سے بڑھ کر یہ وہاں پر خدمات انجام دیتے ہیں اور یہ جو ان کے گھر کی محثل ہوتی ہے الحمدللہ ان کے گھر میں کوئی بھی محثل ہو وہ الحمدللہ اس میں ہم شرکت کرتے ہیں اور محفل کے علاوہ بھی میرا ان سے رابطہ رہتا ہے اور آنا جانا رہتا ہے اور یہ میرے پاس آتے ہیں یہ ایک ہمارے ہاں روٹین کا حصہ الحمدلہ جب تک زندگی رہی انشاءاللہ آخری سنس تک اور ہمارے بعد انشاءاللہ ہماری اولادیں آل اولاد پھر ان کے بچے قیامت کی سہر تک انشاءاللہ یہ محفل کا انقاد اسی طرح جاری ہو ساری جائے گا اور ہماری قبروں میں ان محفل کا صدکہ اور اس رونک کے صدکے میں انشاءاللہ ہماری قبلے بھی پرنور ہوا کرے گی الہی خاک جو ہے نا وہ ہمارے سر کا سرمایہ ہے وہ ہماری قبر کا حیات ہے اور ہماری آخرت کی شفا وہ ان کی خاک ہے اللہ ہمیں اہل بیعت اتھار کی سکی اور پکی غلامی عطا فرمائے ناظرین آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ میکزین مہانہ سمندر کنارے کراچی جس کے ایڈیٹر ہمارے ساتھ موجود ہیں اور یہ دیکھ سکتا ہے یہ میکزین جو مہانہ میکزین نکالا جاتا ہے آج کے جو اس پروڑیرام کے مہمانہ خوبصو تھے ہم نے آپ کیوں سے بات کروا ہے ہم آپ کو آگے لیے چلتے ہیں جنہوں نے آج کا پروڑیرام اورگنائز کیا جنہوں نے یہ محفل اورگنائز کی راشد کا ہی ہم سے بھی ہم آپ کی بات کروا سکتے ہیں جی ناظرین اس کا ہمارے ساتھ موجود ہیں ضمیر الدین خان چیرمین لانڈی باور مارکٹ جو کہ آج کے اس محفل میں موجود ہیں ان سے جانیں گے کہ یہ اس روانی محفل میں انہیں کیسے لگا جی حضرت السلام علیکم علیکم حوضہ باللہ من الشیطان الرجیم بسم برحبانے رہے میں چیرمین ضمیر الدین خان باور مارکٹ یہ سلسلہ میرے گھر پر تقریباً عرصے دراز سے رہتا ہے نیاز و لنگر کا یہ باور سمندی سرکار کے سلسلے سے ہوتا ہے یہ ہمارے ساتھ میں ہمارے جوہر صاحب باور صاحب کے بھتیجے صاحب یہ بھی تشریف رکھتے ہیں اور یہ سلسلہ عرصے دراز سے ہوتا ہے انشاءاللہ ہمیں فیض حاصل ہوتا ہے اور اللہ کے فضل سے ہمارا پورا گھرانا ان کا مریدوں سمجھ لو ان کا مریدوں میں سے ہے پورا یہ بچہ بچہ ہے میرے گھر کا ان کے مریدوں میں سے ہے اور انشاءاللہ ایسی سلسلہ اور ہمیں غیبی مدد ملتی ہے انشاءاللہ اللہ کے فضل سے ان کی اس سے مرشدی سے سمجھ لو ہمیں غیبی مدد ملتی ہے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لئے بہت کچھ پروردگار نے کرا ہے ان بابا سمندی سرکار کے باشی کے موسیقی میں جو آئے ہیں ناصر بھائی بھی اس وقت ہمارا موجود ہیں ان سے جانیں گے آج یہاں محفل میں انہیں کیسا لگا جی ناصر بھائی کیا کہنا چاہیں گے آئے کیسا لگا بھی بلکل ماشاءاللہ یہ تو حضور کی محفل ہے اس میں تو کمنٹس کچھ دے نہیں سکتے لیکن یہ کہ بڑا روحانی سکون بھی ہوتا ہے اور راشد بھائی ماشاءاللہ ہر سال کراتے اور ہم لوگ ہر سال اسی طرح ہماری شرکت ہوتی ہے اس کے اندر اور یقین کریں کہ بڑا اچھا لگا اور بہت خوبصورت محفل ہے اور پھر حضور کی محفل ہے اس میں تو کمنٹس ہی نہیں دے سکتے کوئی ہاں یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ بہت اچھا لگا بہت ویل بہت اچھا ہے مطلب دل کو بڑا سکون ملا اور اللہ تعالی ان کو توفیق دیا ہر سال اسی طرح کراتے رہے ہیں اور آری بھائی میرے ساتھ کڑے ہیں آری بھائی ہیں میں ہوں ہم لوگ سارے اسی طرح شرکت کرتے رہے ہیں اور اللہ تعالی ان سب کو سہد دے اور اس جو مقصد تھا اللہ تعالی ان کو اس مقصد میں کامیاب کر رہے ہیں آری بھائی آپ کیا کہنا چاہیں گے آج میں سات سال سے محفل میں آ رہا ہوں تکمیل سات سال سے اور میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ محفل بڑھ لی ہے ماشاءاللہ بہت محفل بڑھ لی ہے ماشاءاللہ بہت لوگ آ رہے ہیں دور دور سے آ رہے ہیں بابا سمجھے سرکار صاحب کے بتیجے بھی آ رہے ہیں موجود ہیں ہمارے پار اور ماشاءاللہ بہت اچھی محفل ہیں اور ناثمہ بہت اچھے مزہ آیا ماشاءاللہ اچھا کھانے کے ٹائم آپ پوچھ کہہ رہے تھے کھانا کیسا لگا آپ کھانا ماشاءاللہ بہت زبرد تھا بہت اچھا لگا کھانا بہت زبرد تھا ساکی بھائی یہ کھانا تھا بہت اچھا لگا موسیقا ایک لپڑ کی کوٹیا میں ساہر پہ سمجھ کر دے تکیں میری پا کھانے کیا جلد کھانے لگا ایک لطر کی کتیا میں ساہر سے سمنگر کے وہ روز مبارک تھا جب میرے نصیبوں سے مبارک تھا جب میرے نصیبوں سے مجھے چکلا کنا قدموں میں کلندر کے مجھے چکلا کنا قدموں میں کلندر کے ایک لطر کی کتیا میں ساہر سے سمنگر کے ایک لطر کی کتیا میں ساہر سے سمنگر ہے دیکھا ہے علی دیکھا ہے علی میں نے پہلوں میں کلندر کے دیکھا ہے علی میں نے پہلوں میں کلندر کے ایک لطر کی کتیا میں ساہر سے سمنگر کے اس گوشہ شہران میں کنرے دیکھے دیلوں پر اس گوشہ شہران میں کنرے دیکھے دیلوں پر کعبہ نظر آتا ہے صدقے میں کلندر کے کعبہ نظر آتا ہے صدقے میں کلندر کے ایک لطر کی کتیا میں ساہر سے سمنگر کے ایک لطر کی کتیا میں ساہر سے سمنگر کے دوزوں کے طلب لے دے ریخانہ آتا سہی دوزوں کے طلب لے دے میں خانہ آتا سہی ملتا ہے خدا کیسے تیجام تلندر کے ملتا ہے خدا کیسے جی نانے نسوک میرے ساتھ ہی موجود ہیں تابش بھائی اور اتھر بھائی یہ بھی اس پرگرام میں موجود ہیں بڑی خدمات ہیں ان کے آج کے اس پرگرام میں ان سے جانیں گے یہ کہنا چاہیں گے آج کے پرگرام کے والے سے السلام علیکم طبیب السلام کیا سینکھر یہ سینکھر اس سال بھی بہت اچھا پرگرام لے اور بہت اللہ تعالیٰ ان کو حفاظت دے اور اللہ تعالیٰ برکت ڈالے ان کے اور یہ کہ ماشاء اللہ بہت اچھا پرگرام ہوتا ہے بہت اللہ تعالیٰ ہم کو جو بھی ہم لوگ خدمت کرتے ہیں غیر خیر بہت ہمیں بہت مزہ آتا ہے کیا میسیج لیور کرنا چاہیں گے دیکھنے والے ناظرین کو آپ کہنا چاہیں گے کہ آپ لوگ بھی جو مطلب اس میں اور بڑھ چڑھ کے حصہ لیں کیا سمجھیں اور کوئی بھی مطلب پرگرام ہو اس میں لوگوں کا مطلب آپ کمنٹس لیں اللہ تعالیٰ کو مطلب یہی منظور ہے کہ اچھا مطلب رسپونس ملتا ہے یہ لنگر کھلانا اور یہ اچھی بات ہے لنگر کھلانے میں مطلب بڑکت ہے اس کا بڑا ثواب ہے ہم لوگ اس بات کو مطلب بھولتے جا رہے ہیں پیشے ہوتا چلے آ رہے ہیں ناظرین یہ ملاد جو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہ ہمارے اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہے آخری پیغمبر ہے اور یہ ان کی ملاد ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم ہر گھر میں ملاد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برانی خان ہے ماشاءاللہ ہر سال کی طرح سال بھی جشم عید ملاد نبی کے خوشی میں پرگرام منایا جا رہا ہے انشاءاللہ یہ ہر سال ایسی رہے گا انشاءاللہ لوگ اس سے بھی اس میں لیتے دیں گے جی ناظرین نسی کتا تب میں اس باندھ راجہ رادہ کو دیجئے اجازت کیامرامین یاسر کے ساتھ آنچ نیوز کارانچی موسیقی